آج اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ زندگی کیا ہے اور زندگی میں پائے جانے لئے ایموشنز، فیلنگ، سٹیمز، ہیٹ اور لف کیا یہ سب آج کی اس لیکچر ایبزرڈرزم میں ایمپورٹنس رکھتے ہیں مزید یہ ایبزرڈرزم کہاں سے آئے تھا سب سے پہلے یہ لفظ کس نے انٹریڈیوز کروایا لیٹریچر میں یہ لفظ کون لے کر آیا یہ سب اور بہت کچھ آج کی اس لیکچر میں ہم جانے والے ہیں تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف ایبزرڈرزم کا مطلب ہے لیٹریچر میں کہ زندگی میننگلس ہے ویلیوز سے زیادہ لوگوں کے لیے جینا ایمپورٹنٹ ہے مورل ویلیوز سے ایمپورٹنٹ پرسنل فیلنگز ہیں لوجک نام کی چڑیا تو ایبزرڈرزم مانتا ہی نہیں دنیا میں بہت سے لوگ لگ بھگ چار سے پانچ کروڑ انسان ورلڈ ورڈ ٹو میں مر چکے تھے ہر طرف مایوسی دکھ تکلیفیں یہ سب بہت کچھ بڑھ گیا تھا ہماری سوسائیٹی مردسی ہو چکے تھے میننگلس باتیں ہماری یہ سوسائیٹی کرنا شروع ہو گئی اس وقت کے تھیٹرز میں جو بھی پریزنٹ کیا جاتا تھا میننگلس تھا میننگلس ڈائیلوگز تھے پلوٹ سیٹنگ اور کریکٹر یہ سب کچھ میننگلس تھے ان کریکٹرز ان پلوٹ ان سب کا کوئی خاص پرپس نہیں دکھائی دے رہا تھا سب کچھ مکس اپ تھا جیسے ورلڈ ورڈ ٹو میں لوگ پریشان دکھ تکلیفوں میں تھے ویسی ہی ایبزرڈزم کچھ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس قسم کے تھیٹر کو ایبزرڈ تھیٹر کہتے ہیں بہرحال یہی سب ہماری سوسائیٹی میں بھی ہو رہا تھا تو جیسے تھیٹرز میں میننگلس چیزیں نظر آ رہی تھی ویسی کی ویسی سوسائیٹی میں بھی میننگلس چیزیں دکھنے کو مل رہی تھی ایبزرڈ پلے کی کہانی کہاں پر کس طرح سٹارٹ ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ایک طرح سے اس قسم کے پلیز نے نا اریسٹوٹل کے بتائے گئے رولز کی خلاف ورزی کی ہے اریسٹوٹل نے کہا تھا نا کہ پلے لکھتے وقت سٹارٹ میڈل اور اینڈنگ سب کچھ سیکونس میں ہونا چاہیے ترتیب میں ہونا چاہیے مگر ایبزرڈ تھیٹر نے الٹا کام کیا نہیں پتا میڈل سٹارٹ اینڈنگ کہاں جا رہی ہے سیمیل برکٹ نے تو کمال ہی کر دیا ویٹنگ فور گوڑو لکھ کر اریسٹوٹل کی ایک طرح سے روح کو چیلنجزہ دے دیا تھا خیر لفظ ایبزرڈزم کب انٹروڈیوز ہوا اس سوال کا جواب ہمیں تب ملتا ہے جب ہم البرٹ کے اس ایسے کو پڑھتے ہیں اس ایسے میں یہ رائٹر اچھے سے ایبزرڈزم کو ڈسکس کرتا ہے وقت گزرتا ہے تو اٹھارہ سال بعد ایک برٹش رائٹر آتا ہے جو سیمیل بیکٹ کے پلیز کو اس کے ورکس کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد نائٹین سکسٹی میں دنیا کو تیٹر آف ایبزرڈ کا کنسپٹ دیتا ہے اس رائٹر کا نام مارٹن تھا نائٹین سکسٹی ون میں یہی رائٹر ایک بک لکھتا ہے اور اس بک کا ٹائٹل دیکھا جائے تو ٹائٹل بھی یہی تھا تیٹر آف دا ایبزرڈ اس میں یہ رائٹر اس ٹرم کو نا اچھے سے بتاتا ہے تیٹر آف دا ایبزرڈ کی تیمز کی بات کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں اب یہ ایبزرڈ تیٹر ہمیں کیا بتانے کوشش کرتا ہے یہ ایک کوششن ہے یہ تیٹر ہمیں اپنی زندگی کے مطلق بتاتا ہے ہماری اس زندگی کے مطلق بتاتا ہے جو اندر سے بکھری ہوئی ہے ہماری ایک قسم کی نا سائیکی کے مطلق بات کرتا ہے باہر سے ہم سب خوش ہیں بہت اچھے نظر آ رہتے ہیں بلکہ بعض اوقات لوگوں کے سامنے اتنے خوش نظر آتے ہیں جیسے چاند پر دو اپارٹمنٹس لے کر بیچتی ہوں ویسے یہ بھی ایبزرڈ لائن تھی تیٹر آف دا ایبزرڈ کی بات ہو رہی ہو تو سیمیل بیکٹ کا نام نہ لیا جائے تو یہ غلطی ہوگی جب بھی تیٹر آف دا ایبزرڈ کا نام لیا جاتا ہے تو سیمیل بیکٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تیٹر آف دا ایبزرڈ میں تو سیمیل بیکٹ ایک سٹوری رائٹر تیٹر ڈائریکٹر پویٹ لٹری ٹانسلیٹر اور بیترین قسم کے لٹری پلے رائٹ تھے نائنٹین زیرو سکس میں یہ آئیلینڈ میں پیدا ہوتے ہیں نائنٹین تھرٹی سیوئر میں یہ پیریس چلا جاتا ہے یہاں پر جیم جوئس جو انگلیش لٹریٹری کا ایک بڑا نام ہے اس کا اسسسٹنٹ یہ سیمیل بیکٹ بن جاتا ہے وقت گزرتا ہے تو یہ پلیز لکھنا شروع کر دیتا ہے سیمیل کے پہلے پلے کی بات کریں تو یہ فرنچ زبان میں ہوتا ہے فرنچ میں یہ پلیز لکھنے کے بعد اکثر انگلیش میں یہ خود ہی ٹانسلیٹ کر دیتا ہے اب یہ ایسا کیوں کرتا تھا یہ سب اس لئے کرتا تھا تاکہ ریڈر کنفیوز ہو ان کو ایزیلی کچھ بھی سمجھ نہ آئے ایک قسم کا ایبزرڈزم پیدا کرنا چاہتا تھا اس نے ایک پلے ویٹنگ فور گوڑو لکھا تھا جسے فرنچ میں لکھا گیا تھا اور اس کو نا فرنچ میں ایک ٹائٹل دیا گیا تھا جس کا نام یہ ہے اس کی سمری کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کافی انٹرسٹنگ ہے لازمی دیکھئے گا جیسے ہی آپ دیکھیں گے آپ کو سب کچھ ریلیٹیڈ ٹو ایبزرڈزم سب کچھ کلیر ہو جائے گا بہرحال آپ نے کچھ ایبزرڈزم دیکھنا ہے نا تو اس پلے سے زیادہ یعنی ویٹنگ فور گوڑو لکھا سے زیادہ ایبزرڈ کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد ہیرل پرنٹر کی بات کرتے ہیں جس نے ایبزرڈزم کو دکھانے کے لیے الگ طریقے سے ورک لکھنا شروع کر دیئے تھے سیمیل نے ایبزرڈزم کو دکھانے کے لیے سیٹنگ پلٹ اور فضول قسم کے ڈائلوگز اور ایرلیونٹ لینگویج کا یوز کیا تھا نا مگر پنٹر الگ تھا پنٹر نے ایبزرڈزم کو دکھانے کے لیے مینٹل علنس سائلنس یا پھر ڈیزاسٹرز کا یوز کیا تھا کریکٹرز ان کے پلیز میں اکثر کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں مگر راستے میں ہی وہ کام بھول جاتے ہیں کیا کرنا تھا کہاں جانا تھا یہ سب کریکٹرز راستے میں بھول جاتے تھے تو امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آئے پسند آئے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا فیڈبیک کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا کہ آپ کو یہ لیکچر کیسے لگا تینک فور واجنگ دیس